چھ سال تک تو اپنے کھیتوں میں بیج بونا اور فصل کاٹنا لیکن ساتھویں سال اس زمین میں نہ تو حل چلانا اور نہ اسے اپنے استعمال ملانا تاکہ تیرے لوگوں میں جو ضرورت مند ہو وہ اس میں سے خوراک حاصل کرے اور جو ان سے بچ رہے اسے جنگلی جانور چار لے اپنے تاکستان اور اپنے زیتون کے باگ سے بھی ایسا ہی کرنا چھے دن اپنا کام کا اج کرنا لیکن ساتھویں دن کوئی کام نہ کرنا تاکہ تیرے بیل اور تیرے گدے کو آرام ملے اور تیرا خانہ ذات غلام اور وہ پردیسی جو تیرے یہاں ٹکا ہو تازہ دم ہو جائیں اور ہر ایک بات پر جو میں نے تم سے کہی ہے احتیاط سے عمل کرنا اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا بلکہ وہ تیرے موز سے سنائی بھی نہ دے تو سال میں تین بار میرے لئے عید منانا عید فقیر منانا اور سات دن تک جیسا کہ میں نے تجھے حکم دیا بے خمیری روٹیاں کھانا اور ایسا عبیب کے مہینے میں مکرہ وقت پر کرنا کیونکہ اسی مہینہ میں تم ملکے مصر سے نکلا تھا اور کوئی بھی میرے حضور خالی خاتھ نہ آئے اور اپنے کھیت میں جو فصل تو گوئے اس کے پہلے گلہ سے فصل کاٹنے کی عید منانا اور جب تو کھیت سے اپنی فصل جمع کرے تو سال کے آخر میں گلہ جمع کرنے کی عید منانا سال میں تین بار تمام مردوں کو قادر مطلق خداون کے حضور حاضر ہونا ہوگا تو سبیحہ کا خون کسی ایسی چیز کے ساتھ جس میں خمیر ملا ہو مجھے نہ چڑھانا اور نہ میری عید کی نظروں کی چربی صبح تک باقی رہنے دینا اور تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں میں سے بہترین پھل خداون اپنے خدا کے گھر میں کھانا اور تو بکری کے بچہ کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا موسیقی موسیقی